سبسکرائب بھیجئے ہماری یونیو چینل کو اور ہمارے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں خادمِ مصطفیٰ معاویہ معاویہ بشبہ مقتدہ معاویہ معاویہ جب بچے کی عمر اس دور تک پہنچ جائیں کہ جب وہ خود اپنے تمام کام کو کر سکیں تب اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان اسلام امانتن دیا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی لوگ اس دولت سے محروم ہیں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایمان کو اس اسلام کو اپنی نسلوں میں اپنی اولاد میں منتقل کر کے جائیں اور یہ منتقل کیسے ہوگا یہ منتقل اس وقت ہوگا کہ ہر والدین اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا کہ ماں بھی ادا کرے گی باپ بھی ادا کرے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائیں جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ماں اپنے بچے کو سکھا دی ہیں تو استاذ سے زیادہ بچہ اس اثر کو اپنی زندگی میں لیتا ہے کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں یہ ہمارے نبی کی سنت ہیں جائیں تو سلام کریں اپنے بڑوں کا اکرام کریں اپنے بڑوں کو سلام کریں اسی طرح جب گھر کا دروازہ بند کریں تو ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کریں تاکہ وہ گھر شیطان سے محفوظ ہو جائیں جب خانہ خائیں تو بچوں کو بتائیں کہ آپ کو تعلیم دی گئی مدرسے میں آپ اس کی پریکٹس کریں اپنے گھر میں کہ خانہ خائیں تو بسم اللہ سے خائیں بسم اللہ پڑھ کر خائیں یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ دسترخان سے دور ہو جاتا ہے جب بچہ اپنے والدین سے بار بار اس طرح نبی علیہ السلام کی تعلیمات سنتا ہے تو اب اس کی زندگی میں اسلام کا پیغام پہنچتا ہے وہ بچپنے ہی میں یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ پیغمبر کون ہے یہ نبی کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اس کے اہمیت آپ کے فرمانات کے اہمیت بچے کی زندگی میں مرت منتقل ہوتی ہیں اور یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہیں